السلام علیکم بھائی لوگ آج سے تھوڑا دن پہلا نا میرے ایک آتنی کے ساتھ ملاقات ہو گیا وہ مجھے ملنے کے لئے ہمارا دکان میں آیا تھا لگ بگ ساتھ پیسٹ عمر کا تھا سلام دعا کیا انہوں نے بولا آپ کا ویڈیو سوگرہ میں دیکھتا ہوں بہت اچھا لگا اس لئے ملنے کے لئے آیا ایسا بات کرتے کرتے میں ان کو پوچھا آپ کیا کام کرتا ہے انہوں نے بولا میں کچھ کام نہیں کرتا میں احران ہو کے پوچھا آپ پردیس میں پھر کیا کرنے کے لئے رکھا ہے بولا میں چالیس سال اس پردیس میں رکھ کے واپس ملنے کے لئے دوبارہ آیا ہوں میں ایک عربی کا گھر میں کام کرتا تھا میں جب ملنے کے لئے میں گھر پریوار کو اچھا طریقے سے دیکھا تھا دو بیٹا ہے دونوں بیٹا کام میں لگ گیا ایک پردیس میں ایک ملنے کے لئے اور بیٹیوں کا شادی کیا پریوار کو پورا سٹل کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ ابھی گھر میں جا کے آرام کریں انہوں نے بولا میں تین سال ملنے کے لئے بیٹا تھا وہ جو تین سال ہے نا میرے کو تیس سال لگ رہا تھا میں پوچھا ایسا کیا ہو گیا انہوں نے بولا جب میں پردیس میں تھا گھر کا ہر فیصلہ میرے سے ہوتا تھا میرے کو پوچھتا تھا کچھ بھی چوٹا کموٹا کام کے لئے سب کے لئے میرے کو پوچھتا تھا جب میں گھر میں بیٹ گیا میں ایک دم کھٹ پتلی بن چکا تھا کوئی بھی فیصلہ میرے سے پوچھتا بھی نہیں تھا اور میرے کو شوگر کولسٹرون وغیرہ ہر بیماریاں ہیں معنی میں اس کے لئے پیسہ بھی چاہیے تو وہ لوگ سے پوچھتا تو دیتا تھا بچہ لو لیکن کبھی کبھی ڈھال دیتا تھا ایک افتہ بات بھی چلے گا نا اس طرح بول کے پورا زندگی پردیس میں بیٹھ کے ہر ضرورت پورا کی آدمی ہوں میں ایسا آدمی مانگنے کا حساب سے ہو گیا آخر میں میں فیصلہ کیا واپس پردیس جائے میں میرے کفیل کو فون کیا سہرہ بات بتا دیا انہوں نے میرے کو ویزا ٹکٹ بیز دیا میں ادھر آ گیا انہوں نے میرے کو رہنے کے لئے گھر دیا اور اس کا گھر کا چوٹا موٹا کام کر کے انہوں نے اچھا سیلری بھی دیا ہلتھ کارڈ بھی منا کے دیا کوئی بھی ٹینشن نہیں ابھی میرا مالو ابھی میں یہی فیصلہ کیا کہ آگے کا زندگی ادھر ہی کٹے گا اور مرے گا بھی ادھر ہی کیونکہ ادھر میرے کو شاندی ملتا ہے وہ جو شاندی میرے کو ملیوگ میں بلکل نہیں ملتا تھا آخر میں چاہتے جاتے انہوں نے میرے سے ایک سوال پوچھا تھا بھائی ہر پردیسی کا زندگی ایسے ہی ہوتا ہے کیا میں کیا بونس کو میرے پاس ان کا سوال کا جواب ہی نہیں تھا موسیقی